کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ کچھ لوگ اپنی اچھاؤں کو effortlessly attract کر لیتے ہیں جبکہ کچھ لوگ بہت کوشش کرنے کے بعد بھی struggle کرتے رہتے ہیں یہ ایک ایسا سوال ہے جو صدیوں سے philosophers اور spiritual seekers کو intrigue کرتا آیا ہے کیا یہ بس قسمت کی بات ہے یا پھر یہاں کوئی deeper principle کام کر رہا ہے کیا ہوگا اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ کے پاس اپنی reality کو consciously shape کرنے کی پاور ہے یہ کوئی wishful thinking یا کوئی جادوی formula نہیں ہے یہ universe کے subtle laws کو سمجھنے اور ان کے ساتھ خود کو آرنگز علیہ سین اور سینگ نگز ہے کنائنی ایچ کوئنگ دیس کے بارے ہیں آرنگ نباہ میں ہے یہ آپ کے thoughts, beliefs اور actions کی پاور کو پہچاننے کے بارے میں ہے جو آپ کے experiences کو shape کرتے ہیں یہ conscious creation کے journey پر نکلنے کے بارے میں ہے آئیے میں آپ کو Sarah سے ملواتا ہوں Sarah ایک talented artist تھی اس کا دل creativity سے بھرا ہوا تھا وہ اپنی کلا کو دنیا کے ساتھ share کرنا چاہتی تھی اپنے passion سے اپنی living بنانا چاہتی تھی لیکن در نے اسے پیچھے کھینچ لیا failure کا ڈر, judgment کا ڈر, unknown کا ڈر سال بیت گئے اور Sarah خود کو ایک soul crushing job میں پھنسی ہوئی پائی اس کے artistic dreams background میں fading ہوتے جا رہے تھے longing بنی رہی اس کے دل میں ایک ہلکا سا درد ایک دن Sarah کو conscious manifestation کے بارے میں ایک book ملی یہ concept اسے بہت deeply resonate کیا ایسا لگا جیسے کوئی light switch on ہو گئی ہو ایک path illuminate ہو گیا ہو جس کے بارے میں اسے پتا ہی نہیں تھا یہ Sarah کے longing سے living تک کے journey کی شروعات تھی conscious creation کا پہلا step ہے wanting اور intending کے بیچ کے difference کو سمجھنا wanting lack میں rooted ہوتا ہے اس بھاونا میں کی کچھ missing ہے یہ yearning کی state ہے جو اکثر desperation یا unworthiness کی feelings کے ساتھ ہوتی ہے دوسری اور intending آپ کے desired outcome کا ایک powerful declaration ہے یہ آپ کے highest self کے ساتھ alignment کا statement ہے آپ کے desires کی energy کو embody کرنے کا commitment ہے اپنی groundbreaking book a new earth میں ایک ہارٹ ٹولے present moment کے ساتھ align ہونے کے importance کے بارے میں بتاتے ہیں وہ لکھتے ہیں the present moment is all you ever have جب ہم wanting کے سائیکل میں فنس جاتے ہیں تو ہم essentially present moment کو resist کر رہے ہوتے ہیں ہمارے پاس کیا ہے اس کے بجائے ہم lack کر رہے ہوتے ہیں اس پہ focus کر رہے ہوتے ہیں حالانکہ intending ہمیں اپنے desired future کے clear vision کے ساتھ present moment میں step لینے کے لیے invite کرتا ہے یہ ہماری energy کو ہمارے goals کے vibration کے ساتھ align کرنے کے بارے میں ہے بہت لوگ manifestation کے concept کو غلط سمجھتے ہیں ان کا ماننا ہے کہ یہ ایک passive process ہے وہ intention کو wishful thinking سمجھ لیتے ہیں ایکشن کے crucial element کو neglect کر دیتے ہیں کونشوس کریشن، سٹلنس اور ایک ڈیکشن کے بیچ ایک ڈیکٹ ڈانس ہے یہ ایک ساورے رہی پیو dependent کو اور کلٹیوٹ کرنے کے بارے میں ہے وہ کلٹیوٹ کرنے کے بارے میں ہے اور پھر اس سپیس سے انسپائر ایکشن لینے کے بارے میں ہے زمین میں لگائے گا یہ ایک سیڈ کی کلپنا کرو سیڈ میں ایک مینفیسنٹ ٹری بننے کی پوٹینشل ہوتی ہے لیکن اسے بڑھنے کے لیے فرٹائل سن لائٹ اور پانی کی آوش شکتہ ہوتی ہے آپ کا انٹینشن وہ سیڈ ہے ایکشن وہ نریشمنٹ ہے جو اسے بلوسم ہو کر اپنی فل پوٹینشل تک پہنچنے میں مدد کرتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو چیزوں کو فورس کرنا ہوگا یا ریلینٹلیسلی سٹرائیو کرنا ہوگا یہ آلائنڈ ایکشن لینے کے بارے میں ہے کہ انٹویشن اور آپ کے جورنی کے انفولڈنگ میں ٹرسٹ کی ڈیپ سینس سے گائیڈڈ ہو کر سیکشن فائیو سیراس ٹرانسفورمیشن ابانڈنس کے ساتھ آلائنگ جیسے جیسے سارا کانشیس کرییشن کے پرنسپلز میں ڈیپر ڈیلو کرتی گئی اس نے اپنی انرجی کو اپنی ڈیزائرز کے ساتھ آلائن کرنے کے امپورٹنس کو سمجھنا شروع کر دیا اس نے ریالائز کیا کہ اس کی آرٹ کے بارے میں اس کی فیر بیسٹ بلیفز اسے پیچھے کھینچ رہی تھی ابانڈنس کے فلو میں بلوکیج کر رہی تھی اس نے ڈیلی گرائٹیٹیوڈ پریکٹس کرنا شروع کر دیا اس جوئی پر فوکس کیا جو اسے آرٹ کریٹ کرنے سے ملتی تھی اس نے خود کو اپنی ڈریم لائف جیتے ہوئے ویجولائز کیا سکسس اور فلفلمنٹ کے ایموشنز کو فیل کیا اس نے اپنی آرٹ کو آن لائن شیئر کرنا شروع کر دیا جیسے جیسے اسے پوزیٹیو فیڈبیک ملنا شروع ہوا اس کا ڈر گریجولی ڈیزالب ہونے لگا اس نے آرٹس کے لیے ایک بزنس کورس میں انرول کیا اپنے پیشن کو ایک سسٹینیبل کریئر میں بدلنے کے لیے پریکٹیکل سٹیپس لگ جیسے جیسے سارا نے اپنی انرڈی کو لاک سے ابنڈنس میں شفٹ کیا اس کی ایکسٹرنل ریالیٹی نے اس کے انر ٹرانسفورمیشن کو ریفلیکٹ کرنا شروع کر دیا اس نے ان اپرچونٹیز کو اٹریکٹ کیا جو اس نے کبھی سوچی بھی نہیں تھی اس کی آرٹ ایک گرووینگ آرڈینس کے ساتھ ریزونیٹ کر رہی تھی سیکشن سکس فارم سے پرے اپنی ٹرو ایسنس کو پہچاننا کانشیس کریشن کے جرنی میں سب سے پروفاؤنڈ انسائٹس میں سے ایک ہے ہمارے ٹرو ایسنس اور ان ٹیمپوری فارمز کے بیچ کے ڈیفرنس کو پہچاننا جن کے ساتھ ہم خود کو ایڈنٹیفائی کرتے ہیں ہم اکثر اپنے جوب ٹائٹلز، اپنی پوزیشنز اپنے اپنے ریلیشنشپس اپنے فیزیکل اپیرنس کے ساتھ خود کو ایڈنٹیفائی کرنے میں پھنس جاتے ہیں یہ سب ٹیمپوری فارمز ہیں ہمارے ہیومن ایکسپیرینس کے ایور چینجنگ ایسپیکٹس ہیں ہالانکہ ہمارا ٹرو ایسنس پیور کانشیسنس ہے لیمٹلیس پوٹینشل ہے آل کریشن کا سورس ہے جب ہم اپنے ٹرو ایسنس کے ساتھ ایڈنٹیفائی کرتے ہیں تو ہم کرییٹیوٹی اور ابنڈنس کے ایک ایسے ویل سپرنگ میں ٹیپ کرتے ہیں جو نوز نو باؤنز ہے ہم ریالائز کرتے ہیں کہ ہم یونیورس سے الگ نہیں ہیں بلکہ اس کے میکنیفیسنٹ انفولڈنگ کا ایک انٹیگرل پارٹ ہے یہ انڈرسٹینڈنگ ہمیں ہمارے ایگو ڈریون ڈیزائرز کی لیمٹیشن سے لیبریٹ کرتی ہے اور ہمیں ہمارے سولز پرپس کے ساتھ الائن ہونے دیتی ہے سیکشن سیون جانز جرنی کریئر میں پرپس کھوجنا آئیے میں آپ کو جان سے ملواتا ہوں جان ایک سکسیسفل لائیر تھا وہ ایک ایسی لائف جی رہا تھا جسے بہت سے لوگ ڈریم لائف مانتے ہیں اس کے پاس ایک پریسٹیجیس جوب تھا ایک بیوٹیفل ہوم تھا اور وہ سبھی مٹیریل کمفرٹس تھیں جو وہ کبھی بھی چاہ سکتا تھا لیکن جان ایمٹی محسوس کرتا تھا اس نے ریلائز کیا کہ اس نے ایکسٹرنل سکسیس تو اچھیو کر لی ہے لیکن اپنے انر فلفلمنٹ کو نگلیکٹ کر دیا ہے وہ ایک ایسی کریئر کے لئے لانگ کرتا تھا جو اس کے ویلیوز کے ساتھ الائن ہو ایک ایسی جوب جو اسے دنیا میں ایک میننگفل کانٹریبیشن کرنے دے جان کا جرنی دیپ انٹرسپیکشن کے ایک پیریڈ کے ساتھ شروع ہوا اس نے ریگولرلی میڈیٹیٹ کرنا شروع کر دیا کلیارٹی اور سیلف ڈسکوری کے لئے سپیس کریئٹ کی اس نے اپنے پیشنز کو ایکسپلور کیا ایک لوکل کمیونٹی گارڈن میں وولنٹیرنگ کی اور نیچر کے لئے اپنے لف کو ری ڈسکور کیا اس نے ریلائز کیا کہ اس کی ٹرو کالنگ انوائرمنٹل لاؤ میں ہے ایک ایسا فیلڈ جو پلانٹ کو پروٹیکٹ کرنے کے اس کے پیشن کے ساتھ اس کی لیگل ایکسپرٹیز کو کمبائن کرتا ہے جان نے ایک لیپ آف فیتھ لیا انوائرمنٹل کانسرویشن کے لئے ڈیڈیکیٹڈ ایک نون پروفٹ آرگنائزیشن میں جوائن کرنے کے لئے اپنی ہائی پینگ کارپرٹ جوب چھوڑ دی سیکشن ایٹ انہر پیس کے ساتھ مینیفیسٹنگ کرنا پریکٹیکل سٹیپس کانشیس کریشن سٹرائیونگ کرنے یا چیزوں کو فورس فولی ہیپن کرنے کے بارے میں نہیں ہے یہ خود کو اپنی ڈیزائرز کی فریکوینسی کے ساتھ الائن کرنے اور یونیورس کو ڈیٹیلز کو اورکسٹریٹ کرنے دینے کے بارے میں ہے پہلے اپنے ویژن کو کلیر کریں اب ٹرولی کیا ڈیزائر کرتے ہیں اس کے بارے میں کلیر ہو جائیں ایک ویژن بورڈ بنائیں اپنے گولز کو لکھیں یا سمپلی اپنی آئیڈیل لائف کو ویجولائز کرتے ہوئے ٹائم سپینٹ کریں دوسرا گریٹیٹیٹیوڈ کلٹیویٹ کریں اپنی لائف میں آپ کے پاس آلڑی کیا ہے اس پر فوکس کریں تیسرا لیمٹنگ بیلیفز کو ریلیز کریں ایسی کسی بھی لیمٹنگ بیلیفز کو آئیڈنٹیفائی کریں جو آپ کو پیچھے کھینچ رہی ہیں چوتھا انسپائرڈ ایکشن لیں اپنے انٹویشن کو سنیں اور اپنے گولز کی اور انسپائرڈ ایکشن لیں انت میں پروسیس کے پرتی سرینڈر کریں آؤٹکم کو کنٹرول کرنے کی آوشکتہ کو لیٹ گو کریں سیکشن نائن گریٹیٹیوڈ کی پاور اپنی مینفیسٹیشن کو ایمپلیفائی کرنا گریٹیٹیوڈ کانشیس کریشن کیلئے موسٹ پاورفل ٹولز میں سے ایک ہے جب ہم ان چیزوں پر فوکس کرتے ہیں جن کے لئے ہم گریٹفل ہیں تو ہم اپنی انرجی کو لیک سے ابنڈنس میں شفٹ کر لیتے ہیں ہم اپنے وائیبریشن کو ریز کرتے ہیں خود کو اپنی ڈیزائرز کی فریکوینسی کے ساتھ الائن کرتے ہیں گریٹیٹیوڈ صرف تھینک یو کہنے کے بارے میں نہیں ہے یہ اپنی لائف میں موجود گفٹس کے لیے بڑے اور چھوٹے دونوں کے لیے ایک ڈیپ اپریشیشن کلٹیویٹ کرنے کے بارے میں ہے یہ all things کے انٹرکنیکٹیڈنس کو ریکگنائز کرنے اور ہمارے جرنی میں ادرز کے رول کو ایکنالج کرنے کے بارے میں ہے جب ہم گریٹفل ہارٹ کے ساتھ لائف کو اپروچ کرتے ہیں تو ہم خود کو اور بھی بلیسنگز ریسیو کرنے کے لیے اوپن کر لیتے ہیں ہم اپنی لائف میں ابنڈنس کو اٹریکٹ کرتے ہیں اسی لیے نہیں کہ ہم اس کے انٹائٹلڈ ہیں بلکہ اسی لیے کیونکہ ہم ایک ایسی فریقوینسی پر وائیبریٹ کر رہے ہیں جو اس کے ساتھ ہارمنی میں ہے سیکشن ٹین اپسٹیکلز کو اوبرکم کرنا چیلنجز کو اپسٹیکلز روڈ بلکس نئی ہیں وہ گروت اور ایکسپینشن کی اپسٹیکلز جب ہمارا سامنا چیلنجز سے ہوتا ہے تو ہمارے پاس ایک چوئس ہوتا ہے ہم انہیں خود کو ڈسکریج کرنے اپنی لیمٹنگ بلیفز کو رینفورس کرنے خود کو واپس فیر اور لیک کے سائیکل میں کھینچنے کی انمتی دے سکتے ہیں یا ہم انہیں لرننگ کے اپرچونیٹیز کے روپ میں اپنی ریزیلینس کے ٹیسٹس کے روپ میں ٹرانسفورمیشن کے کیٹلیسٹس کے روپ میں دیکھنا چوز کر سکتے ہیں یاد رکھیں کہ آپ کے دوارہ اوبرکم کیا گیا ہر چیلنج آپ کو سٹرانگر وائزر اور اپنی ڈیزائرز کو مینیفیسٹ کرنے میں اور ادھک کیپیبل بناتا ہے سیکشن 11 جرنی کو ایمبریس کرنا پروسیس پر ٹرسٹ کرنا کانشیس کریشن کے موسٹ ایمپورٹنٹ ایسپیکٹس میں سے ایک ہے پروسیس پر ٹرسٹ کرنا سیکھنا ہم اکثر ڈیسٹینیشن میں اتنے caught up ہو جاتے ہیں کی جرنی کو انجوائی کرنا ہی بھول جاتے ہیں جب چیزیں ہمارے ٹائم لائن کے اکارڈنگ انفولڈ نہیں ہوتی ہیں تو ہم ایمپیشنٹ فرسٹریٹیڈ اور ڈیسیلیوزن ہو جاتے ہیں پروسیس پر ٹرسٹ کرنے کا مطلب ہے انون کے پرتی سرینڈر کرنا فیتھ رکھنا کی یونیورس آپ کی ہائیسٹ گوڑ لانے کے لیے کنسپائرنگ کر رہا ہے even if you can't see the entire path ahead یہ ہر ڈیٹیل کو کنٹرول کرنے کی آوشکتہ کو ریلیس کرنے اور خود کو ایک ہائیر وزڈم دوارہ گائیڈ کرنے دینے کے بارے میں ہے یاد رکھیں کی جرنی اتنی ہی امپورٹنٹ ہے جتنی دیسٹینیشن یہ چیلنجز سیٹ بیکس انیکسپیکٹڈ ڈی ٹورز کے مادھیم سے ہے جس سے ہم سیکھتے ہیں گرو کرتے ہیں اور ایوال ہوتے ہیں سیکشن ٹویل آپ کا جرنی اب شروع ہوتا ہے کانشیس کریشن کے لیے ایک کال اپنی ریالیٹی کو شیپ کرنے کی پاور آپ بلکی اپنے ایکسپیرینس کے کانشیس کرییٹر ہیں کانشیس کریشن کے پرنسپل کو امبریس کریں اور اپنی لائف کو میریکلوس ویز میں ٹرانسفارم ہوتے ہوئے دیکھیں گراتیٹیوڈ کی ڈیپ سنس کو کلٹیویٹ کریں لیمیٹنگ بیلیف کو ریلیز کریں اور اپنے دریم کیور انسپیر ایکشن لیں پروسس پر ٹرسٹ کریں یہ جانتے ہوئے کہ یونیورس ہمیشہ آپ کا سپورٹ کرنے کے لئے کنسپائر کر رہا ہے کانشیس کریشن کا آپ کا جرنی اب شروع ہوتا ہے آپ کیا کریٹ کریں گے